اسلام علیکم جس کو میں فوری طور پر آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں تفصیلات کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کا اکامہ گم یا چوری ہو جانے کی صورت میں انہیں کیا کرنا چاہیے جوازات نے تمام غیر ملکی افراد کو واضح ہدایت جاری کر دی ہیں جوازات نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا ہے کہ اکامہ گم یا چوری ہو جانے کی صورت میں اور اس کا متبادل اکامہ نکلوانے کے لیے غیر ملکی افراد کو یہ مراحل لازمی طور پر فوراں کرنے چاہیے تفصیلات کے مطابق اکامہ گم ہونے کی صورت میں متبادل اکامہ نکلوانے کی فیس ایک ہزار ریال ہوتی ہے مگر اس سے پہلے چند قانونی کاروائیاں کرنا بہت زیادہ ضروری ہیں محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ متبادل اکامہ نکلوانے کے لیے غیر ملکی کو نو اقدامات کرنے ہوں گے سب سے پہلے اسے فوری طور پر محکمہ پاسپورٹ کے کسی بھی شاہ یعنی برانچ یا پولیس میں اکامہ گم ہونے کی ریپورٹ لازمان درج کرانی ہوگی غیر ملکی شخص کو اپنے کفیل یعنی سپانسر سے مکتوب اس کے آفیس لانا ہوگا جس میں یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ اکامہ کہاں اور کیسے گم ہو گیا ہے متعلقہ شخص کا اصل پاسپورٹ اور گم شدہ اکامے کی کاپی اگر موجود ہے تو یہ بھی لازمی جمع کرانا ہوگی محکمہ پاسپورٹ کے دفتر یا ویب سائٹ سے حاصل ہونے والا فارم پور کرنا ہوگا اکامہ جاری کرنے کا فارم پور کرنا ہوگا اگر اکامے کی مدت ایک سال ہے تو اس سے کم مدت ہو تو پانچ سو ریال ادا کرنے ہوں گے اکامہ ہولڈر کی دو تازہ ترین تصاویر اور اکامہ گم کرنے کا جرمانہ ایک ہزار ریال ادا کرنا ہوگا واضح رہے کہ اکامہ گم ہونے کی صورت میں چوبیس گھنٹے کے اندر متعلقہ ادارے کو اطلاع دینا لازمی قرار دے دیا گیا ہے اطلاع کرنے میں تاخیر پر غیر ملکی کو ایک سے ہزار سے تین ہزار ریال جرمانہ ہو سکتا ہے لہٰذا اپنے اکامہ خدا نہ خواستہ اگر کھو جائے آپ اسے اپنے مکمل طور پر چانبین کرنے کی کوشش کریں مگر اگر نہ ملیں فوری طور پر اپنی کمپنی کو اطلاع کریں اور متعلقہ پولیس جو بھی سٹیشن آپ کو قریب لگتا ہے اطلاع لازمی دے دیں کیونکہ اگر کوئی بھی ایسا شخص کوششتان صرف شخص آپ کے اقامے کو کسی غلط مقاصد سے یوز کر لیا تو اس میں آپ کے لئے مزید مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا یہ کچھ اہم معلومات تھیں جو کہ غیر ملکی افراد کے لئے جوازات نے شیر کی ہیں جو کہ فوری طور پر میں نے آپ سے شیر کر دی ہیں تازہ ترین خبریں جاننے کے لئے میرے چینل سے جڑے رہے ہیں اس وڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیر کر دی گا تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں اسلام علیکم